سلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں موشتاہ خانبار ٹیچر گورنمنٹ ہے سکولہ چمپرا میں آپ کو ساتھویں جماعت کی باہرستان اردو میں آپ سبوں کا خوشیہ امدید کرتا ہوں تو آج کا جو سبق ہے سبق شاہی حمدان رحمت اللہ علیہ اس کا ہم آج آخری پیرگراف پڑھنے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ الفاظ مانا کے بھی ہم مطالق کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہی حمدان عربی اور فارسی کے ایک بڑے عالم تھے ان دونوں زبانوں میں ان کی تصنیف کی تعداد ایک سو ستھر بتائی جاتی ہے تاہم ان کے جو رسالت دستیاب ہے ان کی تعداد اسی کے قریب ہے وہ نصر نگاری کے علاوہ شہر و شہری کے ساتھ بھی دلچسپی رکھتے تھے اوڑا دی فتحہ زخیرت الملوک مشارب الازواق مکتوبات ایمیدی رسالہ دے قائدہ چہل اسرار رسالہ منحاج العارفین کشف الحقائق روزے الفردوس اور منازلی سالکین وگرہ ان کی مشہور کتابیں ہیں شاہی حمدان رحمت اللہ علیہ و اس عربی تی فارسی کا ایک بڑی بار ایلیم امن دون زبانوں میں جاتی ہے موارے کتاب لیش مزیون تعداد اکد ستھر بننے ہوش تاہم یہ میں رسالہ کینز دستیاب شتے ہوں تعداد سے شیخت تمہیں نصر نگاری علاوہ شہر شہری مزیون دلچسپی تھا اور آراد فتح ایز مسلمان زادتر سبوہ پرانچ یا مشہور کتاب ش ذکیرت الملوک مشارب الازواق مکتوبات ایمیریہ رسالہ دے قائدہ چہل اسرار رسالہ منحاج العارفین کشف الحقائق روزے الفردوس اور منازل سالکین چکین ایز مشہور کتاب الفاظ معنی حمدانی حمدان کا رہنے والا قصیر تعداد کافی تعداد سیر و سیحت گھومنا پھرنا افرہ تفریب بدامنی انتقال کرنا مرجانا سادات سید کی جمع عالم علم جاننے والا تصنیف تصنیب کی جمع سوال نمبر دو اس کا پہلا سوال جو ہے شاہ حمدان کا اصلی نام کیا تھا شاہ حمدان کا اصلی نام سید علی تھا سوال نمبر دو شاہ حمدان کہا پیدا ہوئی اس کا جواب ہے شاہ حمدان حمدان میں پیدا ہوئی سوال نمبر تین شاہ حمدان کس حکمران کے وقت کشمیر آئی شاہ حمدان پہلی بار سلطان شاہ بدین کے دوری حکومت میں کشمیر تشریف لائی شاہ حمدان کہا دفن ہے اس کا جواب ہے اس سے پہلے چوتھا سوال ہے شاہ حمدان کتنی بار کشمیر آئی اس کا جواب ہے شاہ حمدان تین بار کشمیر آئی سوال نمبر پانچ شاہ حمدان کہا دفن ہے تو اس کا جواب ہے شاہ حمدان رحمت اللہ علیہ کھتلان میں دفن ہیں سوال نمبر چھے کشمیر آنے کے وقت شاہ حمدان کے ساتھ کتنے سادات تھے اس کا جواب ہے کشمیر آنے کے وقت شاہ حمدان کے ساتھ سات سو سادات تھے سوال نمبر سات شاہ حمدان رحمت اللہ علیہ کے کشمیر پر کیا احسانات ہیں تو سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے یہاں کی اکثر آبادی کو اسلام کے دائرے میں شامل کیا تو سوال نمبر آٹھ شاہ حمدان کی پانچ کتابوں کے نام لکی ہے اس کا جواب ہے تو اس کے بعد کھالے جگہیں پور کیجئے شاہ حمدان کا پورا نام سید علی تھا شاہ حمدان کے والد کا نام سید شہبدین تھا شاہ حمدان میں پیدا ہوئے شاہ حمدان عربی اور فارسی کے ایک بڑے عالم تھے ان کھالے جگہوں میں شاہ حمدان کی تصنیف سات سو کے قریب ہیں چوتھا سوال گور کرنے کی بات ہیں شاہ حمدان رحمت اللہ اللہ کا ذاتی نام علی تھا اس نام کے علاوہ ان کے کئی علقاب علقاب لکب کی جمع ہے لکب اس نام کو کہتے ہیں لکب تحت ناوس وانا جو کسی خاص مدہ یعنی تعریب کے سبب پڑ گیا ہو کونی خاص تعریب اند وجہ ایس کا اس پہمت میر سید علی حمدان کے علقاب میں شاہ حمدان امیر کبیر امیر اور علی سانی شامل ہے یہ علقاب اس محبت و اقیدت کا ثبوت ہے جو برسکیر ہندو پاک اور بالخصوص کشمیر کے مسلمان کو شاہ حمدان رحمت اللہ سے تھی انہی سوالی امیر محبت و اقیدت یوز برسکیر کےن ہندو پاک اور لوکن تکشیر ہندن مسلمان ان شاہ حمدان سید ہو اس امیر چکی تویاسی سمجھا ہمت خدا حافظ